موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام على خاتم نبی ناظرین کرام ایک اور خصوصی پروگرام ایک اور بہت بڑی ہستی ایک اور بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نظمت سے آج کا یہ خصوصی پروگرام اپنے میزبان شاہد مسرور کا سلام قبول کیجئے ناظرین کرام ہم برکت کے لیے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو علم اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا اس علم کی برکتوں کے لیے ان بڑی شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے سلوک کی جو منازل تہہ فرمائی کس طریق سے انہوں نے زندگی گزاری اور کیسے اپنی زندگی اور اپنے معاملات اور اپنے معاملات کے ذریعے ہمارے لیے سبق چھوڑ کر گئے پھر اب مرحلہ آتا ہے علم کا علم اور فراست کے درجے پر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے علم کے ذریعے بھی ہمارے لیے جو ورسہ چھوڑا ہے وہ ورسہ کے جو ہماری مراث تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا حاصل بھی ہے کہ ہم اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیں ان محترم شخصیات کو جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ان محترم شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو ہماری زندگی بہت آسانی کے ساتھ وہ تمام مراحل طے کر لے جو ہمیں آخرت میں سرخ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں کہ حضرت شاہ نیاز بنیاز بھی کہا جاتا ہے آپ کی شائری کے جس نے لوگوں کو نہ صرف دل محل یہ بلکہ زندگیوں کو ایک بہترین ڈگر پر ڈال دیا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات کا ایک عظیم سلسلہ ہے جو اشار کی شکل میں اور پھر ویدت الوجود کے اظہار کے طور پر ہمارے پاس ایک خزانے کے طور پر موجود ہے آج ہم حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر آپ کی شائری پر آپ کے زندگی کے حالات پر تذکرہ کریں گے اور جاننے کی صحیح کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے محترم ترین علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ جن سے آج ہم یہ جانیں گے آج ہم اور آپ ایک بڑی شخصیت کے نزبت سے جان رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک صاحب علم شخصیت جن کا قلم سے بناتا ہے جو اپنے قول کے ذریعے اپنے بیان کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے بھی دین کے خدمت انجام دے رہے ہیں درس و تدریس سے بھی متعلقے ای آر وائی کیو ٹی وی کے جانے پہچانے محترم علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ اور دوسری شخصیت کسی تعریف کے موطائی نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو سنتے ہیں تو ایک تو ان کا علم دوسرا ان کا انداز جو ہمیں محب کر دیتا ہم سیکھتے ہیں ان سے ان کے ایک لفظ سے ان کے ایک ادہ سے سیکھتے ہیں اور یہ بہت طویل سلسلہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ابتداء سے ہی جہاں قلم اور کاغذ سے علم اور عدب سے محبت سمیٹ لی وہیں اس محبت کو باٹنے کا جب وقت آیا تو آپ مدرس بن گئے تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے مختلف حیثیتوں میں آپ نے دین کے خدمت بھی انجام دی اور معاشرت کے اور سماجی حوالوں سے بھی آپ نے مخلوق کے خدمت کی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ای آر وائی کے آپ کے ہمارے جانے پہچانے محترم پروفیسر اللامہ انوار مزید صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اور ایک اور شخصیت جب تذکرہ ہوتا ہے کسی ایسی بڑی شخصیت کا کہ جن کے زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کے قلم اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کہ جو خود ہمارے لیے ایک بہت بڑے علم کا ذریعہ ہوں تو جب شاعری کا تذکرہ ہو چاہے وہ کسی بھی صرف میں کیونکہ حضرت نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف اصناف میں شاعری کی تبازمائی کی بلکہ تبازمائی نہیں بلکہ آپ نے اپنے بہترین علم کا اظہار فرمایا ہے ہمارے ساتھ آج اس نظبت سے کہ کلام کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے والے حمد ہو نات ہو منقبت ہو آپ اے آر وائی کیو ٹی وی سے اے آر وائی سے اور پھر دنیا بھر میں پاکستان کے اور دین اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے اس سلسلے کو جاری ہو ساری رکھا ہے ہمارے ساتھ معروف صنع خان تشریف فرما ہے محترم فہیم نیازی صاحب اسرانکم ماشاءاللہ سر ہم کیونکہ تذکرہ آج ایک بڑی شخصیت شاعری کا ہے وہاں پر پھر مصنوی بھی آجاتی ہے منقبت بھی آجاتی ہے نات بھی آجاتی ہے حمد بھی آجاتی ہے تو آپ کی اجازت سے ایک کلام سے آغاز کر رہے ہیں اشار تو نائیے دلاخہ کے رہے کوئے محمد شاہ محمد شاہ دلاخہ کے رہے کوئے محمد شاہ محمد شاہ زہر سوئے بھی آسوہ محمد شاہ زہر سوئے بھی آسوہ محمد شاہ قہد عالم بارہ خدرا تجرد پیشگیرز قہد عالم بارہ خدرا اسیرِ حلقے موہے محمد شاہ محمد شاہ اسیرِ حلقے موہے محمد شاہ محمد شاہ دلاخہ کے رہے کوئے محمد شاہ محمد شاہ با اخلاق الہی متصف بودل نگر خاہی با اخلاق الہی متصف بودل نگر خاہی سرا فاسیرتو خووے محمد شاہ محمد شاہ سرا فاسیرتو خووے محمد شاہ محمد شاہ نیا زندر دلتگل مہرِ ارفانِ خدا باشد نیا زندر دلتگل مہرِ ارفانِ خدا باشد فدائے شان دل جووے محمد شاہ محمد شاہ فدائے شان دل جووے محمد شاہ محمد شاہ دلاخہ کے رہے کوئے محمد شاہ محمد شاہ زہر سوئے بیع سوئے محمد شاہ محمد شاہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھے محترم فہم نیازی صاحب اچھا میں محترم مفتی احسن نوی نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ان کی شخصیت کی ابتدائی مرحلے پر ہم جاتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا زمانہ پھر جس خانوادی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ اشاعت سمائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن صل اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم حضرت شاہ نیاز احمد بنیاز بریلوی قبلہ کی جو ولادت ہے گیارہ سو تیہتر سنہ ہجریہ میں ہوئی اور آپ کا وصال بارہ سو پچاس سنہ ہجریہ میں ہوا اچھا آپ کے جو اجداد ہیں یہ شاہان بخارہ میں سے تھے بخارہ کے بادشاؤں میں سے تھے بخارہ یہ دریہ جہہون اس پار کا علاقہ جیسے ہماری ٹرپنولوجی میں ماوران نہر کہا جاتا تھا بخارہ سمرکن بلخ ماتورید وغیرہ یہ وہ خطہ ہے جس خطے سے علم و حکمت کے سوتے پھوٹے ہیں بڑے بڑے اکابر محدثین فوقہا متقلمین ان علاقوں کے ہیں تو آپ کے اجداد جو ہے ان علاقوں کے بادشاہ تھے شاہان میں سے تھے ظاہری بادشاہ ان کے پاس تھے اور پھر جو ہے وہ اہل بیعت میں سے بھی تھے آپ خود علوی ہیں والد کی طرف سے اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ سید ہیں وہ اجدادی قرآن سیدہ فاطمہ دارہ رضی اللہ عنہ کی ولاد میں سے ہیں والدہ کی طرف سے آپ سید والد کی طرف سے آپ علوی بادشاہ وہ کہتے ہیں نا الولد سرن لعبیہی شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے ابن الفقی نصف الفقی فقی کا بیٹا بھی آدھا فقی ہوتا ہے تو آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ شاہی اصاف جو آپ کے اجداد میں تھے وہ اصاف اللہ نے آپ کو اطاف فرمائے کہ وہ بادشاہ تھے تو بادشاہ عام طور پر لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں لوگ ان کے نیاز مند ہوتے ہیں کیا بات آپ بھی لوگوں سے مخلوق سے بے نیاز تھے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کے اجداد کو اللہ نے شاہی اطاف فرمائی ظاہری آپ کو اللہ نے شاہی اطاف فرمائی روحانی اور باطنی کہ آج تک ان کی شاہی لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا حضرت کے وسال کو آج بھی ہم اور آپ بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اللہ نے شاہی اطا فرمائی قلوب کی پھر یہ جو آپ کے نام کے ساتھ بے نیاز لگتا ہے بعض اوقات لوگ اس پہ شکال بھی وارد کرتے ہیں کہ جناب بے نیازی تو اللہ کی صفت ہے اللہ کو ہم بے نیاز کہتے ہیں آپ یہ تو اللہ کے بندے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے ولی ہیں اللہ کا جو گناہ ہے وہ ذاتی ہے وہ گناہ ہے سب سے اور جو اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے پیاروں کا گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جیسے ہم استغناء کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ماں سواللہ سے اللہ سے گناہ نہیں ہے ماں سواللہ سے مخلوق سے گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سراپا نیاز ہیں مخلوق سے ان کا دل بے نیاز ہے وہ جی اقبال نے مرد مومن کی شان بیان کرتی ہوئے کہا تھا کہ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز ہے تو یہ بے نیاز دل ہوتا ہے مخلوق سے لاؤ نہیں لگاتے لاؤ صرف اللہ ہی کی طرف لگاتے ہیں مانا دے شما تیری طرف لاؤ لگی رہے دے لطف میری جان کو تُو سوزو گدازگا ان کی شان ہے اللہ والوں کی یہ ہوتی ہے تو حضرت کو جو بے نیاز کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق سے بے نیاز تھے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مانتے ہیں سیئے سیئے میں محترم ایک اور پروفیسر صاحب بات آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ یہ نیاز مندی اور بے نیازی کا تذکرہ تو ہوا خاندانی پس منظر کا بھی تذکرہ ہوا ایک حد تک لیکن اب بات یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے تو علم کا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر علماء اکرام اور صفیہ اکرام کے نزدیک تو علم کی اہمیت بہت ہے تو حضرت شاہ نیاز بریلی ورحمت اللہ علیہ کے جو تعلیمی اصفار ہیں اور جو علم کا ذوق ہے اس کی نزبت سے ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی سرنامے میں نیاز اور نیاز بندی کا حوالہ دیا تو میں دو نیازیوں کے درمیان یہ نیاز مند بیٹھا ہے یہ نیاز مند بیٹھا ہے دو نیازیوں کے درمیان اور مجھے فقر ہے اس نزبت سے بھی اور اپنی نیاز مندی پر بھی میں یہ عرض کروں کہ دیکھئے جب تحقیق ہوتی ہے نا تو وہ بڑی مجرد ہوتی ہے اور جہاں جہاں ہو وہاں منفرد بھی ہوتی بلا شبہ ہونی چاہیے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر تحقیق ہوئی اور خصوصیت سے ان پر جو تحقیق کام ہوا وہ بھی آج ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے بلا شبہ اس لیے کہ اس سے ہم خوشہ چینی کرتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے گیارہ سو تہتر ہجری تو ایک اور جو تحقیق کا عالم ہے وہ یہ کہ آپ کی عمر مبارک پچانوے سال ماشاءاللہ دیا تو جب بارہ سو پچاس تح اس میں اشتباہ نہیں ہے بارہ سو پچاس تح اس بارہ سو پچاس کو اگر پچانوے اور یہ بھی تحقیق پچانوے سال تھی تو پھر موقع جو ہے وہ پیچھے جاتا ہے اور تحقیقات سے اور ان کی ایک مصفی کے خط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ولادت تھی وہ گیارہ سو پچپن تھی تب پچانوے بلائیں گے تو بارہ سو پچاس آئی یہ تو ایک وضاعت ہے کیونکہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں میں سارا آپ سے ایک اجازت چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین کرام ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک دفعہ پھر آج کے اس خصوصی پرگرام میں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نظبت سے آج ہم جاننے کی صحیح کریں بڑی شخصیت کے حوالے سے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں جو صوفیہ ایک کرام ہیں ہمارے اس خطے کے جو بزرگان دین ہیں ان پر نہ صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں بھی ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ان پر بڑی تحقیق ہوئی بہت کام ہوا ان کی بڑے شہدائی ان کے کلام کے شہدائی ان کی زندگی کے ان کے حالات کو جاننے کی لوگوں نے صحیح کی اور یہ دیکھا کہ انسان کس طرح سے خلقت کے لیے مفید بن جاتا ہے تو آج ہم جان رہے ہیں کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا تعلیمی اصفار فرمائے اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کا شغف رہا تعلیم سے آپ کی جو انسیت اور مطابقت رہی تعلق رہا سر اشارت فرمائیے میں وہ یا اس کر رہا تھا تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری ایک خوبی یہ ہے کہ چھ جمادی و ثانی یہی تاریخ آپ کی پیدائش کی ہے اور یہی رخصت کی یہ بھی دیکھئے نا یہ بھی عام چیز ہے دوسری بات وہ جو اصفار کی اور تعلیم کی بات ہے تو سب جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ یہ کے بارے میں حضرت نے بہت اشارت سمجھا ہے یعنی اندگی کے ساتھ فرمایا کہ وہ حسینی حضرت فاطمہ عدد زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اولاد میں سے اور جبکہ والد اگرامی علوی میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ ان کے جو نانا تھے حضرت سعد الدین اور سعید الدین دونوں حوالوں سے پہچانی جاتے تھے تو ان دونوں حوالوں سے پہچانے جانے والے یہ بڑے متدین اور بڑے مقام کے حامل تھے جو کہ علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ایک درجہ رکھتے تھے اور حضرت تشریف فرما ہے کہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی جو ہیں ان کے خلیفہ بھی تھے تو ان سے درس کا آغاز ہوا اب ذرا دیکھی ایک جامعہ پوری ان کے سامنے ہے وہاں سے آغاز تدریس اور آغاز تعلوم ہو رہا ہے جیہاں ماشاءاللہ تو یہاں اہم بات یہ ہو گئی کہ ایک زخیرہ پورا کا پورا ہو لیکن اس کے بعد پھر آپ کی والدہ محترمہ نے ان کو حضرت فخر الدین پخر جہاں کے پاس بٹھا دیا اب وہاں دونوں کام ہو رہے تھے یعنی نسابی تدریس بھی اور روحانی کیفیت روحانی تربیت بھی اور اس میں ایک بہت نازک سا اور بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ نے یہ خواہش ظاہر کی فخر جہاں جو ان کا لقب جو محبن نبی ہے میرے خیال میں فخر جہاں جو ان کا لقب محبن نبی ہے آئی تنگ ہاں لیکن ان کا پورا نام جو ہے جی جی سیر وہ فخر کے ساتھ فخر جہاں فخر جہاں اس انداز میں ہے کہ میں اثر اس لیے آپ سے پوچھو میں تو سیکھنے نہیں 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 وہ ہے بلکل کہ دنیا کے لیے قابل فخر ناشاء اللہ اشاء صلی اللہ اور میں نے تو پھر جب ان کی والدہ محترمہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ بیعت بھی کر لیں تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا میں اس کے لیے راضی ہوں مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تسمیہ خانی کے موقع پر حضرت سعید الدین یا سعید الدین جو دونوں نام ان کے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا تھا حضرت شاہ نیاز بریبیہ رحمت اللہ حالے کی ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اس کو میں بیعت ہی سمجھتا ہوں اس لیے میں اس ہاتھ پر وہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا جو پہلے سے ہاں اب یہ دیکھئے کتنا عدب ہے کتنا احترامیں موجود نہیں ہیں لیکن مرتبہ اور مقام جو ہے وہ موجود ہے تو آپ نے کیا کیا کہ اپنا دامن ان کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو تھام لو اور اس دامن کے ساتھ میں تمہیں اپنے بیعت تمہیں لیتا ہوں اور اس کو کہا بیعتِ طلبی بیعتِ طلب ہی کہا ذرا یہ ترکیب نوٹ کیجئے یعنی وہ بیعت ہو گئی ہے اب یہ طلب کر رہے ہیں بیعت کی تو میں اپنا دامن جو ہے اس کیفیت میں آپ کی اس بیعت کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں تو یہ جو نزاکتیں ہیں یہ نزاکتیں تو ان کا برطاؤ والا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی تربیت کا بھی عالم ہے اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نیاز مندی کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ خود وہ بے نیاز ہیں اور نام کے نیاز ہیں کیا بات ہے سبان اللہ اچھا محترم مفتی صاحب احسن نبید نیازی صاحب ہم نے خاندانی پس منظر کی نظر سے بھی جانا تعلیمِ اسفار کی نظر سے اور جو تعلق وہ بھی جانا اور اس میں تذکرہ جو ہے وہ بیعت کا بھی آ گیا تو اب بیعت و خلافت اور پھر سلاسلِ طریقت میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اشارت فرمائی ہے جی کبلا جو ہے وہ شاہ نیاز احمد بنیاز صاحب حضرت رحمہ اللہ کے جو والدِ ماجد ہیں ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے بعض کتب کے اندر جو ہے شاہ رحمت اللہ ہے اور بعض کتب میں شاہ رحمت ہے تو حضرت کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا تو آپ کے والدِ ماجد کا اور آپ کے اپنی ولاد کے والے سے بھی جیسے کہ ڈاک صاحب نہیں بھی اشارہ کر دیا دونوں طرح کے قوال ملتے ہیں کتب کے اندر گیارہ سو تیہتر کبھی ہے گیارہ سو پچاس کبھی ہے اس اعتبار سے پچانوے برس اور اس اعتبار سے ستتر برس عمر آپ کی بنے گی ٹھیک تو مصفی کا لیکن حضرت نے حوالہ دیا واقعی مصفی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ قادر و کلام اور مسلم السبوت شاعر ہے مصفی ان کی اپنی کتاب ہے ریاض الفسحہ اس میں انہوں نے خود ذکر بھی کیا ہے حضرت کا تذکرہ بھی کیا اور اپنی نیاز مندی کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ بھی حضرت کے نیاز مند تھے تو بچپن میں آپ کے والد کے انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ جو ہیں وہ چونکہ اللہ والی خاتون تھی نیک سالحہ پارسہ خاتون تھی اور آپ کے نانا کا بھی ڈاک صاحب نے ذکر کری دیا آپ کے نانا نے جو آپ تسمیہ خانی کے وقت آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا تو انہوں نے جو اپنی خاندانی روحانی نسبت وہ تو منتقل کر ہی دی تھی لیکن چونکہ یہ دنیا ہے یہ عالم اسباب ہے تو یہاں پر ظاہری طور پر بھی تکمیل کرائی جاتی ہے یہاں میں اس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ بقاعدہ روحانی نسبت حاصل کرتے ہیں تکمیل نہیں کرتے خود جو ہے وہ گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں بغیر خلافت کے بغیر علم حاصل کی اور پھر وہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہمارا تو جدی پوچھتی ہے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ سلسلہ منقطع کہلاتا ہے اس طرح کا سلسلہ اور علم بھی بقاعدہ حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ہے انما العلم بالتعلم علم سیکھنے سے آتا ہے علم دنی کا انکار نہیں اللہ تعالی جسے چاہے عطا فرمائے لیکن دنیا عالم اسباب ہے عالم اسباب کے اندر سیکھنا ضروری ہے حضرت نے بھی سترہ برس کی عمر میں فارغ تحصیل ہوئے علوم سے جتنی بھی علوم اس وقت کے مروج جو علوم تھے وہ تمام حضرت نے حاصل کی ہے چاہے وہ ماکولات پر مبنی ہوں چاہے وہ منکولات پر مبنی ہوں اصول و فروغ کے حضرت حاوی ہوئے جتنی بھی شخصیات اس طرح کیا آپ ان کے ہم سیرہ جب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم ظاہری طور پر کئی سال کی لگتار محنت سے حاصل کیا ہے پھر جا کے انہوں نے سکوچے میں قدم رکھا ہے لیکن آج ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی جہالت کے لیے آڑ بنا لیا ہے اس بات کو علم لدنی کو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے علم لدنی اپنی جگہ پر ہے لیکن علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے یہ کسب سے آیا گا تو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے ظاہری ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن تو پہلے علم ظاہر کا حصول ہے علم ظاہر کے حصول کے بعد پھر علم باطن ہے پھر تصوف کا کوچہ ہے پھر راہ طریقت ہے وہ مالک کی طرف بڑا مشہور مقولہ جو منصوب ہے جس نے تصوف کے راستے پر آیا لیکن فقہ حاصل نہیں کی علم باقاعدہ حاصل نہیں کیا تو وہ زندیق ہوا بے دین ہوا جس نے فقہ کا علم تو حاصل کیا لیکن دل کی صفائی نہیں کی فاسق ہوا جس نے دونوں کو جمع کیا فقہ و تصوف کو جمع کیا علم ظاہر علم باطن دونوں پر جمع کیا وہ حقیقت کو پہنچا تو وہ شریعت طریقت معرفت حقیقت وہ اس راستے پر آیا تو حضرت نے پہلے ظاہری علم حاصل کیا نسبت تو آپ کے نانا کی طرف سے آپ کو منتقل ہوئی تھی لیکن ظاہری توپہت شاہ فخر الدین فخر جہاں راہیم اللہ انہوں نے بھی بات میں آپ کو بیعت فرمایا بیعت طالبی جیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک سنگار گوثیت معاف سیدنا شیخ عبدالقادر جیل آنی قدس عشر و ربانی کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھے سید عبداللہ قادری ان سے بھی حضرت نے باقاعدہ بیعت کی پھر حضرت خود سرچشمہ فیض بنے آپ نے پہلے تو دہلی میں اچھا یہ بھی میں یہاں بتانا ذریع سمجھتا ہوں اپنا رنگ جمعا ہے اور جو علم باطن کی خانکا ہے وہاں بھی اپنا رنگ جمعا ہے تو درس و تدریس پہلے فرمای دہلی میں پھر دہلی سے وہاں آپ شاہ فخردین صاحب رائی مولا کے ارشاد پر ان کے حکم پر پھر آپ بریلی تشریف لے گئے تو آپ کی نسبت سے بریلی بریلی شریف بن گیا وہاں آپ نے اپنی خانکا قائم فرمایی خانکا ہے نیازیہ اور وہاں جو ہے علم زاہر علم باطن دونوں کے جھام آپ نے لٹائے سبحان اللہ سر آپ یعنی حضرت شاہ نیاز کو بریلی بھی کہا جاتا ہے بریلی شریف تشریف آپ جلائے وہ بھی احوال ارشاد فرمایے پھر بریلی شریف میں آپ نے مدرسو اور خانکا نیازیہ تعمیر فرمایی پھر آپ کے معمولات وہ ارشاد فرمایے سر ایک تو یہ کہ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا یہاں سر آج کے ڈکشن میں اگر آپ سمجھیں تو یہ پوسٹنگ ہوتی ہے اچھا ہاں جیہاں پوسٹنگ ہے صحیح بات اللہ تعالی نے آپ کو وہاں بھیجا جیہاں آپ یہ دیکھئے ابو عساق شامی شام سے سفر کر رہے ہیں حکم ہوا ہے تو چشت میں آ رہے ہیں کیا بات ہے اور وہاں سے سلسلہ چشتیہ شروع ہو رہا ہے صحیح تو یہ پوسٹنگ والی بات ہو حضور عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ اجمیر کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ وہاں تو اب اجمیری کہلے دیکھے نا پیدا کہاں سستان میں اور اجمیری تو یہ جو نسبت ہے یہ پوسٹنگ کی نسبت بھی ہو جاتی ہے اور یہ قابل فقر ہے اور ہر ایک کے نصیب میں نہیں جہاں بھیج دیا جائے لیکن دوسری بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ آپ مختلف سلاسل کے خلیفہ بھی اور شہنشاہ بھی ہیں اچھا سلسلہ چشتیہ کے بھی ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے بھی ہیں سلسلہ سوروردیہ کے بھی ہیں سلسلہ قادریہ کے بھی ہیں اور اس انداز میں یہ جو خانقہ قائم کی ہے آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سلاسل کے ساتھ دوسرے لوگ اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی آکے نیاز پاتے ہیں نیاز حاصل کرتے ہیں صحیح بات ہے متمتہ ہوتے ہیں صحیح بات تو یہ جو کیفیت ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کو حکم ملا تھا آپ ذرا دیکھئے جب حکم ملے تو سوال نہیں ہوتا تعمیل ہوتی ہے تو تعمیل میں یہاں آگے اور یہاں بھی حضرت بختیار قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی وہاں نسبہ دیکھے تو یہ بہت اہم ہے لیکن یہ جب ہم اگر ہم وقفے پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات جب ان کی کریں گے شیری انداز کی دوسرہ پہلے وقفے پہ چلے جاتے ہیں پھر انشاءاللہ آتے ہیں اور پھر آنے کے بعد جیسے کہ آپ فرمارے ہیں پھر گفتگوی سلسلے کو دراز کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے خصوصی پروگرام حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور ہم محترم پروفیسر انوار مزید صاحب سے یہ جان رہے تھے کہ بریلی آمد کے بعد حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر خانقہ اور مدرسہ نیازیہ تعمیر فرمایا اور پھر سر ایک اور اہم بات یہ بھی کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ صاحب دیوان بزرگ بھی ہیں تو خانقہ اور صاحب دیوان بزرگ ہونے کی نسبت سے بھی جو آپ کے معاملات تھے معاملات تھے وہ اشارت فرمائیے سر آج یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے لیکن ماضی میں ایسا نہیں تھا یہ متدین لوگ یہ ولیوں کے منصب پر فائز لوگ یہ ہر طرح سے تعلیم دیتے تھے حضرت خواج امیر درد اس کی مثال سامنے ہے تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ صاحب دیوان شاعر تھے یقینا یہ مستند بات ہے میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب دیوان کا مطلب کیا ہے آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے شاعری کی ہے اسے چھاپ دیا ہے یہ ہماری کتاب ہے کتاب ہے اور اب اس کی رونمائی ہونی اور وہاں رونمائی میں اکثر ٹھیک تھاک سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب دیوان ہو گئے اور آج ان کا صاحب دیوان ہونا الگ ہے صاحب تصنیف ہونا الگ ہے کیا بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شعری مجموعہ میں نے دے دیا اور اس میں التضام نہیں رکھا کہ اسے دیوان کہا جائے تو وہ دیوان نہیں ہے یہاں میں حضرت شاہ نیاز بریبنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ مکمل دیوان کیوں اس کی تعریف کیا ہے جانتے ہیں لوگ صرف اعادے کی صورت میں کہ تمام جو غزلیں ہیں ان کے جو ردیفیں اور ان کے جو حرف آخر ہیں وہ علیف سے لے کے یہ تک ہو التضام کے ساتھ تب جا کے شان آتی ہے کہ ہر ردیف میں آخری حرف میں اس نے کلام دیا ہے یہ ہے دیوان کیا بات ہے؟ ورنہ شیری مجموعہ ہے تو اس لیے آپ صاحب دیوان ہیں اور کمال دیوان ہے کیا بات ہے؟ سوان اللہ جس میں غالب جو کیفیت ہے وہ ہے ہماعوست کی شیر پڑھیں ناتے پڑھیں ہماعوست کا عالم ہے عشق نبوی اپنی جگہ اور اللہ رب العزت کے ہماعوست ہونے والی اس کی کیفیت کے ہماعوست ہونے یعنی فلسفہ وحدت الوجود کے قائل آپ ہیں اور ابھی حضرت نے بہت امدگی سے ایک اشارہ فرمایا تھا مصفی کا میرے موزے بات نکلی تھی ارشاد جیہاں ذرا اس پر بھی غور کر لیا جائے مصفی اور آتش اپنے اہد کے دو مستند اور بڑے شورہ ہیں یعنی اس وقت ان کے مرتبے کا مقام کو کوئی اور نہیں تھا یہ غالب اور یہ سب ذوق مومن یہ تو بات کے ہیں جیہا جیہا تو یہ دونوں اپنے اپنے مقاتیب کے اپنے اپنے فکر کے مینارے تھے اچھا تو مینارے تو تھے لیکن حضرت شاہ نیاز بریلوی کے شاگر تھے مصفی کیا بات ہے اب اس مقام پر آئیے ان کے شاہ پہلے تو سرف نہف پڑی تھی بعد میں میزان اس سرف باقاعدگی کے ساتھ ان سے سیکھی ہے کس سے شاہ صاحب سے شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور یہاں میں جلدے سے یہ بھی ارس کر دوں کہ ہم اس کو بات کو سمجھتے نہیں ہیں ذرا یہ بتائیے کہ غالب جیسا آدمی جو ہے نا اس کے دیوان کا ایڈیٹر کون تھا حضرت خیرابادی اب یہ فضل خیرابادی کو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ اب کیفیات کے تھے لیکن شاعری میں بھی غالب کی دیوان کے ایڈیٹر تھے ماشاء اللہ سر بہت کم وقت ہے میرے پاس لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو اس کے علاوہ دیگر تصانیف ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے ویسے عام دوبارہ مشہور یہ ہے کہ حضرت شاہ نیاز احمد بنیاز رحم اللہ کو لوگ ایک شاعر کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ ان کی حیثیت غالب ہے حضرت نے کچھ اور تصانیف بھی فرمائی تھی تو آپ کی نو تصانیف کا ہمیں باقاعدہ ذکر ملتا ہے اس کے اندازہ رسالہ راز و نیاز ہے عربی قصائد ہیں قصائد عربیہ پھر شرع قصائد عربیہ پھر شمس الائین ہے اسی طرح جو ہے وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ چگمینی جو ہے ریاضی کتاب ہے چگمینی چگمینی جو کسی زمانے میں متداول تھی مدارس میں داخل درس تھی اس چگمینی کی بھی حضرت نے شرع لکھ رکھی ہے اور وہ بھی حضرت کی شرع جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ باقاعدہ تعلی فرمائی تھی پیر ایک رسالہ ہے تصمیت المراتب کے نام سے اور دیوان جو آپ کا سر نے بڑی امدگی سے ذکر کیا اس کا دیوان تو جو دیوان آپ کا اس دیوان کے اندر فارسی اور اردو دونوں کلام موجود ہیں ستر فیصد کلام آپ کا فارسی میں ہے تیس فیصد کلام آپ کا اردو میں ہے لیکن جب ہم آپ کا کلام دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ حمد پڑھیں یا نات پڑھیں یا مناقب پڑھیں ہر جگہ جو ہے یا غزل غزل کا بلکل سر نے بہت اچھا اشارہ دیا غزل کے جانے وہ خود حضرت نے کہا بھی مجاز کن طرح حقیقہ اس کا آپ نے اپنے اشار میں بھی ذکر کیا فارسی اشار میں کہ مجاز جو ہے یہ حقیقت کا پل ہے اور جو یہ مجاز کے جو رنگ ہیں ان رنگوں کو حقیقت بین سے دیکھو حقیقت کو دیکھنے والی نگاہوں سے دیکھو کہ ان کے اندر جلوہ اسی کا ہے تو بولا میں جدھر دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں خدا ہی کا جلوہ ایاں دیکھتا ہوں نہ تن دیکھتا ہوں نہ جان دیکھتا ہوں تجھی کو پنہا ہو ایاں دیکھتا ہوں یہ حضرت کا چھیر ہے اس کا دیوان کا مطلب ہے آپ کے کلام کا غزل کا اور دوسری جگہ آپ وہ خود اپنے دیوان کے اندر بہت امدہ امدہ اشار فرمایا اور کیوں نہ ہو کہ مولانا روم نے کہا تھا نا خوشتر آنباشت کے سرے دل بران گفتہ آید در حدیث دی گران یہ مولانا روم نے جواب دیا ہے ان لوگوں کے اطراز کا کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو صوفیاء کرام ہیں یہ اس طرح مجاز کے پیرائے میں کلام کیوں کرتے ہیں یہ کیوں اس طرح یہ سیدھی سیدھی بات ہم سیدھی کہہ دیں سیدھی نات کہہ دیں سیدھا جو عارفانہ کلام آپ کہتے ہیں کہ مجاز کے پیرائے میں باتیں کر رہے ہیں اس کے حقیقی کی رنگ مجاز کا ہے تو کہہ رہے ہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ خوشتر آنباشت کے سرے دل بران زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ جو محبوبوں کا راز ہے جو راز و نیاز کی باتیں ہیں گفتہ آید در حدیث دی گران وہ دوسرے رنگ میں کہی جائیں تاکہ جو محرم راز ہیں وہ تو سمجھ جائیں لیکن جو نامحرم ہیں وہ نہ سمجھ پہیں نامحرموں سے پردہ بھی رہے نامحرم نامحرم ہی رہیں اور جو محرم راز ہیں وہ اس سے حض اٹھائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اس لئے وہ یہ انداز اور یہ طرز اختیار کرتے ہیں تو خوشتر آنباشت کہ سرے دل بران گفتہ آید در حدیث دی گران وقت نہیں ہے ورنہ جو ہے ابھی حضرت کے کلام سے اگر چیدہ چیدہ اشار اگر پڑے جائیں اور پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ اس کلام سے کیا خوبی ظاہر ہو رہی ہے اس سے کیا خوبی ظاہر ہو رہی ہے تو یہ کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن جو ہے وقت کی قلعہ دامنگیر ہے ورنہ میں اشار حضرت کے مزید پڑھتا ہوں میں نے کافی سارے نکالے بھی تھے سپیشلی اسی لئے لیکن جو ہے وقت کی قلعہ کی وجہ سے پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کسی پروگرام کے اندر بخائدہ ان کی شاعری پہ ہی صرف کلام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل کریں گے بہت شکریہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا محترم سر پروفیسر انوار مزید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ محترم فہم نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ بات پھر وہی کہ بڑی شخصیات کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں ان کی دیوہی تعلیمات جو ان کی زندگی کے ہر ہر پہلو سے ایاں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہمارے پاس یہ جو ایک ورسہ ہے ایک خزانہ ہے وہ اس لیے منتقل ہو کر آیا ہے یہ جو ثقافتی ورسہ ہے وہ اس لیے ہم تک منتقل ہو کر آیا ہے کہ ہم اس کو نہ صرف اپنی ثقافت تعذیب تمدن بلکہ اپنی ذات کا بھی حصہ بنا سکیں یہاں تذکرہ ہوا حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا تو آپ فرماتے ہیں کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ کہیں وہ بادشاہ ہے تخت نشین کہیں وہ بادشاہ ہے تخت نشین کہیں کاسا لیے گدا دیکھا میں آپ سے اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پروگرام کے اس آخری حصے میں محترم فہیم نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک منقبت پیش فرمائیے پلیس پیرو مرشیل حضرت ڈاکٹر شاہ مرزی اختیار حسین کیف نیازی رحمت اللہ لے کا منقبتی کلام شاہ نیاز بینیاز آئینہ خدا نمان شاہ نیاز بینیاز واری سے تخت غاسیا نائی بے تاج چشتیا راہ وروں کے رہنو ماں شاہ نیاز بینیاز راہ وروں کے رہنو ماں شاہ نیاز بینیاز کھل گیا راز کائلات غم سے اسے ملی نجات جس نے زبان سے کہا شاہ نیاز بینیاز شاہوں کے شاہ آپ ہیں بندوں کا بندہ کیف ہے شاہوں کے شاہ آپ ہیں بندوں کا بندہ کیف ہے اس کو بھی کچھ تو عطا شاہ نیاز بینیاز اس کو بھی کچھ تو عطا شاہ نیاز بینیاز 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 شاہ اور بینیغہ ملی نجات بینیاز شاہ نیاز بینیان واقف سرے اینما شاہ نیاز بینیان